ہیلو ہیلکم بیک ٹو اپ ایکس آرکیٹیکس میں آپ کے لئے نیوڈو ایسے ڈیم سل فلاور پلان لے کر آیا ہوں اس پلوٹ کا جو ہمارا فرنٹ رہے گا وہ ہمارا اس کا تیس فٹ کا رہے گا اور جو ہمارا اس کی ڈیٹ رہے گی وہ ہمارا اس کی چھپن فٹ کی رہے گی اب گائز میں آپ کو تھوڑی اس کی ریکوارڈمنٹ بتا دو اس کی ریکوارڈمنٹ ہماری کیا کہہ رہے گی دو بی ایچ کے اس میں ہمارے بیڈ روم رہے گے گائز ٹھیکے گائز اور ایک اس کندر ہماری لابی رہے گی اور ایک اس کندر ہمارا کچن رہے گا اور ایک اس کندر ہمارا رائننگ روم رہے گا ایک اس کندر ہمارا کچن رہے گا ٹھیکے گائز اب گائز میں آپ کو تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس کی فل ڈیٹیل ہماری کیا کہہ رہے سکا ہمارا اس کا میں سے لان پر یکائے گا اور سکا ہمارا اس نے موجود کبھا واعتراہے سے رائے گا جو سے ہمارا چھےافیٹ ک یا کے لیے تو اگار میں ہمارے پلانس وقت رہے گا اور جی اس نے پروچی میں ہمارا ہمارے اس کے لیے پروچ ہے جو اس کی دیں جو اس کا سائز رہ گا 9 toes 6 좇ڑاا اس کے لیے گی اور چوڑا heeft 9 toes رائے گی ٹھیک ہے guys یہ ہمارا guys parking area رہے گا اب guys dining room کی طرف چلتے ہیں dining room کا جو ہمارا door رہے گا وہ door ہمارا اس کا guys یہاں سے رہے گا اور اس open سے رہے گا guys ٹھیک ہے اور ایک door ہمارا اس کا lobby سے یہاں سے رہے گا ٹھیک ہے guys اور جو ہمارا اس کی window رہے گی window جو اس کا ventilation رہے گا وہ اس open سے ہمارا یہاں رہے گا ٹھیک ہے guys تاکہ اس dining room کا پورے dining room کا ہمارا ventilation رہے ٹھیک ہے guys اور جو ہمارا dining room ہے جو اس کا ہمارا سائز رہے گا ڈائننگ روما کا وہ ہمارا س ہمارا اس کا لابی کی طرف چلتے ہیں لابی کی جو ہمارا لابی اور پرچ کے بچ میں جو دور رہے گا وہ دور ہمارا اس کا گائز یہاں سے رہے گا ٹھیک ہے گائز اور جو ہمارا لابی ہے گائز اور جو ہمارا اسٹیر کا رہے گا لابی سے وہ ہمارا اس کا گائز اسٹیر کا ہمارا اس کا گائز یہاں سے رہے گا ٹھیک ہے گائز اور جو ہمارا اس کا ڈائننگ ٹیبل رہے گی وہ ڈائننگ ٹیبل ہمارا اس کی گائز ہمارا کی یہاں پر رہے گی ٹھیک ہے گائز اور جو ہمارا کچھن ہے کچھن کا ڈور گائز ہمارا اس کا یہاں سے رہے گا اور جو کچھن کی جو ہماری وینڈو رہے گی اس کا جو وینٹلیشن رہے گا وہ گائز ہمارا پورٹ سے یہاں سے رہے گا ٹھیک ہے گائز اور جو ہمارا اس کا یہ اس میں جو کچھن کا جو ہمارا سائز رہے گا وہ آٹھ فٹ کی لمبائی رہے گی اور چوڑا ہی بیڈروم کھی طرف چلتا ہےgga جو ہمارا اسکا بیڈرم لے گاں دور یہاں سے رہے گا اور سیکنڈ جو ہمارا اس سے چلتا ہےgga eco لہے گا اور جو ہمارا بیڈروم کا سائز دے گا وہ گیرا فٹ دس انچ کی اس کی لمبائے رہے گی اور جو ہمارا اس کا بیڈ رہے گا وہ بیڈ ہمارا اس کا گائز یہاں پر لہے گا اور جو اس کی LCD رہے گی وہ LCD ہمارا اس کی گائز یہاں پر لہے گی اور جو ہمارا سکا گائز اس کا دور گائز ہمارا سکا یہاں سے رہے گا اس بیڈروم سے رہے گا گائز اور جو ہمارا بیڈروم کا سائز رہے گا چھ فٹ کی لمبا ہے رہے گی اور چوڑا اس کی پانچ فٹ کی رہے گی اور یہ گائز ہمارا سٹار روم بھی رہے گا اور یہ ہمارا دریسنگ روم بھی رہے گا اور جو دریسنگ روم کا جو ہمارا اس میں ہماری علمیرہ رہے گی وہ ہمارا اس کی یہاں پر رہے گی مسائے کوئی ساتھ ہوں چھے فٹ ساتھ انچ کی لمبائی رہے گی اور چھوڑا اس کی پانچ فٹ کی رہے گی اور اس کا وینٹلیشن جو رہے گا وہ ہمارا اس کا اس اوپن سے یہاں سے رہے گا اور یہ ہمارا جو اوپن ایریا ہے گائز اس کی جو لمبائی رہے گی وہ آٹھ فٹ انچ کی لمبائی اور چھوڑا اس کی پانچ فٹ کی رہے گی اور جو گائز ہمارا اوپن ایریا ہے یہ گائز ہمارا اس کا وینٹلیشن وہ انٹلیشن کے لئے بھی ہے اور یہ گئیز ہمارا واشنگ یہ لیں گا اور یہ گئیز ہمارا پلاانس جب یہ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیکی گئیز اب گئیز میں نے آپ کو سب اس کی więcej بتا دی ہے ٹھیکی گئیز اگر گئیز آپ کا پلاور سائز سیم یہی ہے تو آپ یہ ریکواتمنت دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پلاور سائز میرے بھی ہے اور آپ کی ریکواتمنت بھی میرے بھی ہیںpton ہمارا ہمارا کونٹیک نمبر آپ ہمارے آپ آپ اسے وارساپ کونٹیک ہے آپ ہماری وارساپ کونٹیک نمبر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے لیوارٹمنٹ ہوگی آپ ہماری پر اس کی ڈیٹیل سینٹ کر دیتے ہیں آپ کو 24 گھنٹے میں اس کے پی دیا فائل سینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیکیو فور گائز اپ ایکسار کٹیکس